اسلام علیکم جی سب کیسے امید کرتی ہو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو ویڈیو کے فرسٹ ٹو کلیپس آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوں گے کہ ایک جگہ پہ دونوں بھائیوں کا اتحاد کتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ سے اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے آفت برپا کی ہوئی ہے تو جی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں ویڈیو کے بعد میں بتاتی ہوں ابھی فیلال انٹرو چل رہا ہے تو جی میں آئی رہی تھی گاؤں یہ ہے جو میرے گاؤں کی ویڈیو آج ہم نے کہا کیوں نہ چکر لگائیں بہت ٹائم ہو گیا تھا ہم وہاں نہیں گئے تھے یہ ساری ہماری بچوں کی فوج ماشاءاللہ سے بیٹھی تھی کھانا کھا رہی تھی اور جی ساتھ میں ہو رہا تھا دودھ گرم یہاں تو بہت ہی مزے ہے میں کہتی ہوں فریش فریش دودھ آپ لوگ گائے کا نکالیں اور اس کو گرم کریں اور پیئیں مزے سے بہت یہاں کے اچھی بات ہے اور میرے ابو صاحب بیٹھ کے وہاں پہ فیش فرائی کر رہے تھے مسالہ وغیرہ اس کو میرینیٹ ہم گھر سے کر کے لائے تھے اور یہاں میں بس بیٹھ کے فیش کو فرائی کر رہے تھے اچھے سے پھر اس کا سارن وغیرہ بنایا تھا لیکن میں ریسپی جو ہے ریکارڈ نہیں کر سکی اب نا ہم لوگ وہ یوز کرتے ہیں سرسوں کا جو آئل ہوتا ہے نا وہ یوز کرتے ہیں اس میں یقین کر رہے ہیں کھانا اتنا مزک اور ٹیسٹی بنتا ہے نا جس کا کوئی حساب نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ وہیں یوز کریں نہیں آپ لوگ کوکنگ آئلز یوز کریں اور نہیں پھر جس کے بعد کوئی ولوگ ہم نے ریکارڈنگ کیا یہ ہے جی نیکسٹ مورننگ کا ولوگ یہاں پہ جی بن رہا تھا ناشتہ گاؤں میں صبح صبح ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ ہو پراتھے ہو چائے ہو انڈہ ہو اتنا بھی مزہ آتا ہے ناشتے کا جس کو کوئی حساب نہیں ہے اور یہاں تو ناشتہ بھی جلدی ہوتا ہے چھ ساڑھے چھ سات بجے ناشتہ بن رہا ہوتا ہے اور سب کھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جی ناشتہ بنا رہی تھی میری امی اور سارے بچے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تھے جس دن میں ہم لوگ جاتے ہیں اور اس دن بچے اپنے اپنا گھر چھوڑ گیا جاتے ہیں ہمارے پاس میری امی کے پاس ہی کہ آپ ہی ہمیں آج کھانا بنا کے دیں گے اور یہ جی ہے سات میں بنا ہوا تھا انڈہ بھی یہاں بہت مزہ کھا بنتے ظاہر ہے دیسی انڈے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مزہ کھا ہوتے ہیں اس کے بعد جی پھر دوپہر کا ٹائم ہو گیا دوپہر میں بن رہی تھی دیسی ککڑی دیسی ککڑی سب کہتے ہیں اس کو تو وہ بن رہی تھی یہاں پہ کافی ساری ہم نے پالی ہوئی ہیں تو آج ہم نے کہا کیوں نہ آج ایک پکڑ کے ہم زیبہ کر دیں تھوڑا سا کھا بھی پی بھی لیں تھوڑا سا ہمیں بھی فائدہ ہو تو اسے لئے پکڑ کے زیبہ کرتی اور اس کا سالن منا رہے ہمارے مہان شیف ابو صاحب وہ سالن منا رہے تھا اور یہی گھر ہے واقعی بہت مزہ کھا بنا تھا ابو کے ہاتھ میں اتنا کوئی ٹیسٹ اور ذائقہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں میری ممہ سے زیادہ میں ابو جائے رہا وہ کھانا مزہ کھا بناتے ہیں اور یہ جی پھر آٹا گوندہ جا رہا ہے یہاں پہ میری ممہ سب خود ہی گونتی ہیں آٹا وغیرہ سب کچھ جہاں بھی ہم جاتے ہیں یہ کام میری ممہ پھر خود ہی کرتی ہیں کھانے پینے والے ظاہر ہے ایک انسان کی عادت ہوتی ہے تو میری ممہ کہتی ہے نہیں اپنے لئے جو کھانا پینے کرنا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی کرنا ہے ساف ستھرا کر کے کیونکہ ظاہر ہے گونتا ہے گون میں مٹی مکھیاں بہت ہوتی تو میری ممہ اس چیز کا وہ خیال رکھتے ہوئے وہ کہتی نہیں خود ہی کر رہے یہ جی فائنل لوگ تھی سالن کی اتنا مزیک اور اتنا ٹیسٹ ہوتا اور ساتھ میں گرمہ گرم تندور کی روٹیاں آئی اللہ یقین کریں دوبارہ ویڈیو دیکھیں میرے ممہ پانی آگئے اور یہ جی ہماری فوج پاکستان کی فوج ماشاءاللہ سے سب ماشاءاللہ ضرور کہیے گا یہ جی دو گھروں کے ماشاءاللہ سے بچے ہیں چھوٹے 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 دو بھائیوں کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ان کی نمی عمر کرے سب کی یہ دیکھیں ہماری فوج تیار ہو رہی ہے دو تو ہمارے گھر آکے پڑھ رہے ہیں باقیوں کا دیکھیں کب نمبر لگتا ہے آنے کا یہ دیکھیں جی احمد اور محمد صاحب ہمارے دو ہیرے آپ کو ہماری ہر ویڈیو میں نظر آتے ہوں گے اور جی یہ پھر رات کو ہم واپس آ رہے تھے کیونکہ ہم سیچڑے کو جاتے ہوتے ہیں اور سنڈے کو شام ہم واپس آتے ہیں کیونکہ سب کی پڑھائی ہوتی ہے راستے میں جو ہے نا وہ گاؤں کی شادی تھی میری خیال سے برات رکھی ہوئی تھی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ ابھی بھی ٹرینڈ ہے یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے ٹریکٹر ٹرولی وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ برات جائے کرتے تھے ابھی بھی وہی سین ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سامنے عورتوں کی تھی اور جی یہ دونوں بھائی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتایا تھا کسی رائم ان دونوں کی لڑائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورے گھر کو سر پر اٹھا لے تھے یقین کر اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری گھر کی چیزیں کہاں پڑھیں کہاں نہیں ہر ٹائم گھر کا حال بورا ہے میں سارا دن گھر کو نیٹ کرتے رہتے اور یہ خراب یہ دیکھیں جی ویڈیو شوٹ کرتے کرتے کتنا زیادہ میس ہو گیا یہاں بھی صبح میں نے میک اپ ٹیٹوریل شوٹ کیا تھا اور وہاں میں نے میں نے سٹیچنگ شوٹ کی تھی اور سارے کپڑے ایسی بکھرے پڑھیں اب یہ میس کلین کرتے ہیں تقریباً رات کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً یہ دیکھیں ہو رہا ہے سوا ساتھ اب ہم یہ سارا میس کلین کرتے ہیں پہلے اور جی احمد صاحب رو رہے ہیں اس کو اگنور کیجئے محمد نے نہیں پھر ماما ماما نے اٹھو پھر ماما سے سوری کرو کوئی بات نہیں سوری کرو ماما سے یا وہ سوری کریں آپ سے بتاو گلتی آپ کی یا ماما کی ہے گلتی آپ کی ہے یا ماما کی ہے آپ کی ہے پھر آپ کو سوری کرنا چاہیے ماما دی کس کی گلتی ہے آپ کی ہے یا احمد کی گلتی ہے احمد کی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ماما کی گلتی ہے آپ کو چھوڑے ہیں آپ کو برے دے آپ اس سے کان پکڑے ہوئے کہہ رہا سوری کر رہا ہوں کرو سوری ماما اٹھو ماما کو سوری کرو اور ماما کو گلے لگو شاہ باش یہ دیکھیں یہ ماں بیٹے کا پیار دوسرا بیٹا وہ بیٹھا ادھر آؤ محمد ادھر آؤ احمد کی ہیں آج یہ جی اصل ماں بیٹا تو یہ ہے نا یہ سو تیلہ ہے چلا آپ بھی سوری کرو ماشاءاللہ چلا آپ دونوں گلے ملو شاہ باش اٹھو شاہ باش گلے ملو نا ادھر آؤ یہ دیکھیں جی بھائیوں کا پیار ماشاءاللہ بس لڑتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں لڑنے والا کلپ ضرور شیئر کروں گی آج لڑتے بہتے لیکن پیار بھی بہتے ہیں سکھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں سوتے بھی ساتھ ہیں پڑھتے بھی ساتھ ہیں اور سارا دن ممہ سے ڈانڈ بھی کھاتے ہیں پیٹائی بھی ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ اب کچھ کھانے آپ نے نہیں کھانا محمد محمد بھائی در آؤ کھانا کھایا تھا آپ نے نہیں نہیں کھایا بھوک لگ رہی ہے سائز کی بس یہ جو ہے ہماری وہ پھرے بگنا وہ لنگ کرنے ٹھیک ٹھیک محمد شو سیدھا پیناو یہ دیکھے پتہ نہیں اس کی کیا بوری عادت ہے کہ اس نے شوز جو ہے پہننا ہوتا ہے کیوں بھائی انٹر شوز پہن کے آپ کو کیا ملتے ہیں چلاؤ سارے کپڑے اتارتے ہیں سمیٹھیں جلدی آؤ سارے آؤ دونا چھوٹے چھوٹے کپڑے آپ اتارو بڑے والے میں اتارتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ چھوٹے چھوٹے سارے سمیٹھیں یہ جی میں نے کل کپڑے واش کیے تھے سارے تو آج پورا دن ان کو دھوپ لگ گئی ہے لڑنا نہیں ہے جی کپڑے تیہ ہو گئے آج ہو اب ہم جا رہے ہیں احمد اور محمد کے روم میں چلو بھائی چلو آج ان کا روم بھی بہت خراب ہو رہا ہے انشاءاللہ ان کا روم بھی صبح سیٹ کریں گے کھل اندھیرہ ہے اور یہاں بھی یہ دیکھیں یہ انہوں نے اپنے روم کے حالات کر دی ہیں اللہ ماف کرے جیسے یہاں کوئی جنات رہتے ہیں اب کپڑے کتہ رکھنے ایک منہ مجھے لائٹ آن کرنے دو یہ دیکھیں جی ابھی ہم روم کی صفائی کر رہے تھے اور مجھے کیا ملا اتنی چھوٹے چھوٹے جوتے ہیں چھوٹے سے وہ چھوٹا بی بھی اسمانی آپ لوگوں نے میرے بلوگز میں دیکھاؤ گا یہ میرے خیال سے اس کے ہیں کتنے کیوٹ ہیں روم کو صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں جی اب کچھ دیکھنے لائک ہوئے ہو گیا صاف حمد اب ہو گیا یہ دیکھیں جن کے بیگز ہر چیز یہاں پہ سیٹ کر دیا انہوں نے تو اپنے روم کا حال اتنا کوئی بے بتا رہی کیا میں بولوگز جھاڑو لگا لوں پھر آپ سے ملتی ہوں آج جی رات کو ہم لوگ لوگ صبح کھاتے ہیں ناشتے میں بریڈ اور شامی میں جی رات کو کھا رہی ہوں کیونکہ میرا کوئی سین نہیں ہوتا کوئی بتا نہیں ہوتا کہ کب کیا کھا لیا جائے دوپہر میں جی دال چاول تھے تو اب ہم نے سوچا کہ لائٹ سا کھا لیا تھے یہ کھاتے ہیں پھر نیکسٹ کھاتے ہیں یہ ہے جی کپ کےکس یہ جی میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے کیونکہ ان سے ہلکی پھل کے بھوک جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ بلکل لائٹ سے ہوتا ہے جیسے کوئی بھی بسکٹس ہو کر رہا ہوتا ہے اتنا کھاؤ تو عجیب سا فیل رہا لگ جاتا ہے لیکن یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک فل چوکرٹ فلیور ہوتا ہے وہ تو میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور یہ نیو آیا تھا تو میری سسٹر نے کہا آج یہ وائے ٹرائے کرتے ہیں تو وہ یہ وائے لے کے آگئی کہ نا آپ ہی آج یہ وائے ٹرائے کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اور جی یہ بھی ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی یہ دیکھو ایسے کھول کے بیٹھ کے بس اور جی یہ کچھ دھلک نا آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ دونوں جو ہے نا اللہ ماف کرے آفتیں ہیں آفتیں اتنا لڑتے ہیں آپ لوگوں نے میرے گھر کا حال چیک کیا ہے یہ دیکھیں کتنا انہوں نے دماغ کی دہی کی ہوئی ہے اللہ ماف کرے بہت زیادہ کام خراب کیا ہوئے اور یہ دیکھیں جی آج ابو نے کہا تھے ناریل اس کا پانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ مند ہوتا ہے بہت بہت زیادہ آپ لوگ اس کو ضرور پیئے گا بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور یہ جو فریش ناریل ہے یہ خود بھی بہت زیادہ مطلب فائدہ مند ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ہم تو فریشی گھر پہ لے آتے ہیں ہفتے میں ایک بار اور ہفتہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو چیلنج کا میرا فرسٹ ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ